شکار مطرو میرا نام صدیر ہے اور میں ایک شرابی ہوں اور بڑی عسیم کرپا ہے ہائے سکتر جی ہائے ایوریون اور بڑی عسیم کرپا بنی ہوئی ہے یار پربو کی ہے بس اس کو بنائے رکھنا میرا کام ہے کھالی یہ اتنا لمبا چھوڑا کارکرم ہے نہیں جتنا میرا دماغ اس کو سمجھتا ہے یا سمجھتا تھا پہلے ابھی تھوڑا کم سمجھتا ہے کیونکہ ابھی یوز ٹو ہو گیا کیونکہ ابھی لگنے لگیا کہ میرا کام کم ہے بھگوان کا کام زیادہ ہے کیونکہ بھگوان نے ادھر بھیجا ہے میرے کو وہ کچھ کام چھوڑے 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 کام ہے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کام کرتے رہو تو کہہ رہا ہے سوبر رہو گے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں چھوڑے چھوڑے کام کرنے پڑتے ہیں لیکن انٹو ایکشن سوچنے والے نہیں ہیں کہ میرے کو سمجھ میں آ جائیں باتیں سمجھ میں آ جائیں کوئی پروچن تو ہو نہیں رہے یہاں پہ ادھر تو کہہ رہا ہے کہ ہماری جو کہانیاں ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے جو ہمارا لکھتا ہے ہم پہلے کیا تھے کیا ہوا اور ابھی کیسے ہیں تو اسی کے بارے میں میٹنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں روزانہ اور ایک دن کے حساب سے اپنا ریکاوری پاتے ہیں اور کئی نئی نئی چیزیں جو سننے کو ملتے ہیں تو شاید باہر کہیں ملیں گے نہیں ابھی تک تو ملے نہیں کئی باہر جو کچھ ہے یہیں ملتا ہے کیونکہ ریکاوری بھی یہیں سے ملی اور ریکاوری کو برقرار کیسے رکھنا ہے وہ بھی سب یہیں پہ پرابت ہو رہے ہیں الکولک سنانیمس الکولک سنانیمس اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ سوچوں میٹنگی الکولک سنانیمس سے بہت ہی وشعال اس کا صوروپ ہے بہت ہی وشعال جس کے لیے پھر مجھے الکولک سنانیمس کی کتاب کو پھر کنفیوزن ہو جاتا ہے میرے جاسے الکولک کنفیوز آدمی ہے بڑا کہ یہ الکولک سنانیمس ہے وہ کچھ اور ہے تو کون سا کروں وہ کر رہے ہیں ایک ہی کرنا ہے الکولک سنانیمس ہی کرنا ہے وہ پورا پروگرام کرنا ہے تیرے کو پروگرام کہاں ہے وہ کتاب کے اندر لکھا ہو ہے کرنا کیسے یہ سندیب جی کے پاس جاؤ میٹنگ میں جاؤ وہاں بتائیں گے لوگ اپنے اپنے انوباف شیئر کر رہے ہوں گے وہ کیسے کر رہے ہیں وہ سیکھنا آپ کو ہے تو یہ سب ایسے اس طرح سے چلتی ہے گاڑی میری تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی چلتی ہے کیونکہ میں تو خود تو چلا نہیں تھا پروگرام کے حوالے کر دیتا ہوں سویرے سویرے اٹھتا ہی کہ لوگ یہ سمالی ہے اپنے بس کی تو ہے نہیں آج بھی آج بھی وہی ہے جو چودہ جنوری انیس سو ستانوے کو تھا نیوکمری رہتا ہے جب ایک دن کا پروگرام ہے لیکن جب نیا تھا بلکل نیا تھا تو پوچھتا تھا کچھ old timer ہو کے تو پھر تو کافی بڑا فرق پڑ جاتا ہوگا کہہ رہا ہے تب جا کے اچھے لال ہوتی ہے تب جا کے پتہ لگے گا سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ کے بعد لال کیسے ہو جائی تو بڑی سی بیماری ہے ایسی بیماری سے جو پروگریسیو ہے جس کی ڈیزیز کا نیچر ہے میں بدل نہیں سکتا اس کو accept the things I cannot change میں نہیں بدل سکتا پراسنا تو یہی کہہ رہی ہے پراسنا اگر میرے کو کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے میٹنگ سے پہلے کہ یہ کوئی بیماری ہے میں بیماری کو نہیں بدل سکتا ہوں کہ سوچوں ہی تھوڑی کم ہو جائے یا ایسے نہیں ویسے ہو جو جیسا روک لگا ہوئے لگا ہوئے تو اس کو سوکار کرنا ہی اکل مندی ہے سوکار کرنے میں ہی بھلائی ہے سوکار کرنے میں ہی solution ہے میرا سمادھان بھی سوکار کرنے میں ہی نہیں سوکار کرو لڑتے رو اور پریوکشالہ بنا لو اس کو کوئی روک نہیں ہے یہاں پہ یہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو سندیب جی نے بولا ایک معموری سی بات ہے tradition سے related seven tradition obviously جب physical meeting میرے زمانے میں فیزیکل میٹنگ ہوتی تھی ابھی تین چار سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مارچ دوزار بیس سے ابھی ڈائی ساتھ ساڑھے تین سال کے قریب ہو گیا تو اس سے پہلے یہ سب تو نہیں تھا فیزیکل میٹنگ میں کیا ہوتا تھا وہاں بھی یہ ہوتی تھی بات یہ آپ کا کٹی ہے اور کیوں کیونکہ روم رینٹ دینا پڑتا ہے وہ روم رینٹ زوم رینٹ ہو گیا فرق تو کوئی نہ ہوا وہاں بھی جب کرایت دینا پڑتا تھا جب چرچ والے لوگ ہم کو جگہ دیتے تھے میٹنگ میں اپنا کرسی دیتے تھے ٹیبل دیتے تھے مائک دیتے تھے اور علماری دیتے تھے کوئی کافی کچھ دیتے تھے بلیک بورڈ دیتے تھے سکول کا چاک بھی استعمال کرتے تھے سب کچھ تو استعمال کرتے ہی تھے تو ہم لوگ خود سکشم ہوتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے تو یہاں سے میرے کو سیکھنے کو ملتی ہیں ساری چیزیں آج میں بھی مطلب پروڈکٹیو بن گیا آج میں بھی کچھ یہ تو ایک معمولی سی ایک شروعات ہوتی ہے یہاں پہ اسی چیز کو پھر باہر لے کے جاتے ہیں پریوار میں سماج میں میرا ہاتھ سوہمیشہ آگے کی طرف ہی رہتا تھا لاؤوے کچھ دے رہے ہو تو دو آپ کے پاس کچھ ہے تو دو میرے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں دینے کے لیے میرے پاس تو لینے کے لیے تھا شراب ہے شراب دو پیسہ ہے پیسہ دو جو ہے میرے سے لوگ ہے تو گالی ملے گی بس گالی لینے ہو تو میرے سے لے لو میں بتمیجی سیکھنی ہو تو میں سیکھا سکتا ہوں آپ کو تو یہ سب دوستو یہ سب چیزیں لے کے آتا ہوں میں ادھر الکولک سنانیمس میں اور شراب تو میری بند ہو جاتی ہے ایسا کوئی میں نے تو دیکھا کہ شراب تو شراب نہیں بند کروائی شراب کو کوئی ایسا کوئی لمبا چوڑا میرے کو اس میں پاٹ پڑنا نہیں پڑا میرے کو میں اپنی بات کروں میرے کو اس میں میرے محنت نہیں کرنی پڑی کیوں کہ پیچھے سے اتنا جو کارکرم جس کو کہتے ہیں کہ کارکرم کی پرکریہ میری بھی ایک پرکریہ پر میری تو کریہ کرم کی پرکریہ میں کر کے آ رہا تھا کریہ کرم اپنا کرنے جا رہا تھا وہ ہو نہیں رہا تھا وہ وہاں تک کونچ نہیں پا رہا تھا کہ میں رام رام ست ہو جائے جلا دیا جائے وہ بھی چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن لگا ہوا تھا اسی پروسیس میں پکڑ رکھتا تھا کیوں کیونکہ یہ دکھی ہو گیا اب بند بھی نہیں ہو رہی شاءاللہ نا کنٹرول ہو رہی ہے نا بند ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا بھئی ہے بند تو ہو جا بھئی کنٹرول نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں سوشل ڈرنکر نہیں بند پا رہا دوسروں کی طرح نہیں پیتا ہوں بند کرو یار بند تو ہو جا میں تو بند کرنا چاہ رہا ہوں بند بھی نہیں ہو رہی یہ ہی ایک چیز ہے جس کے لیے جس سے بند نہیں ہوتی جس سے کنٹرول نہیں ہوتی یہ جو ہمارا لیٹریچر بتاتا ہے پیج فورٹی فور پیرہ نمبر ون تو پیج فورٹی فور پیرہ نمبر ون سے پہلے اور بھی بہت سارے پیج ہیں آبیسلی فورٹی تری پیج ہو گئے نا ترسالیس پیج تو اب جو ہے اب میرے کو تھوڑی پروگرام کی ضرورت پڑ گی میں پروگرام کو جس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اب اندر سے محسوس ہونے لگ بھی پہلے محسوس یہ ہوا ہے شراب بند ہو جائے شراب تو بند ہو گئی شراب بند ہو گئی تو اب شراب کو بند بھی رکھنا ہے بند بھی تو رکھنا ہے نا مجھے تو ٹیمپریری ایرنجمنٹ نہیں چاہیے تھا یہاں پہ کہ چلو کچھ ٹیم تو بند ہو جائے پھر دیکھتے ہیں آگے ایسا یہ سب نہیں تھا میرے دماغ میں یہ بھگوان کا شکر ہے یہ کچھ خاص کرپا تھی کہ یہ والا ریزرویشن نہیں رکھا ہوا تھا بلکل کیونکہ اتنا چابک پڑ چکا تھا اتنا چابک الکولیزم کا اتنی چابک پڑی الکولیزم کی کہ وہ برداشت نہیں تھا کہ اور جگہ بھی ہے شریر میں وہ چابک کھانے کے لیے کی نہیں تو سب کچھ تفاہ فیزیکل مینٹر سپریچول فینانشل سیکسول جو پارٹ ہوتا ہے لائف کا جو بھی انسان کے اندر پروتیاں ہیں جو بھی ہے سب کچھ فینش چاروں کھانے چھت جس کو بولتے ہیں تو بند ہو گیا اور بند ہونے سے اگر دیکھو بند ہونے سے اگر سمادھان ہوتا ہو اگر بھی شراب بند ہو گئی ہے شراب بند ہو گی تو کچھ کسی کو جیسے میرا ہوا ایسا کئیوں کے ساتھ ہوا کسی کا کچھ ہفتہ میں ہو جاتا ہے ہمارے دوسرے کو فاؤنڈر ہیں ان کا کچھ تین چار ہفتے لگ گئے ان کو سوبر ہونے میں بھئی بارہ مائی انیس سو پہتیس کون کو میسیج ملتا ہے بل صاحب دورہ اور دس جون کو سوبر ہو جاتے ہیں تو کتنا فرق ہوا بھئی مائی کا اور جون کا مہینے میں زیادہ فرق تو نہ ہوا نا وہ اگلے مہینے میں جا کے سوبر ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جو ہے پورا پروگرام پورا نہیں لے رہے بات پوری سمجھ سنتو رہے ہیں جانتا ہوں جانتا ہوں پر مانتا نہیں ہوں میرے ساتھ تو وہ سمجھتے ہیں ایک ریال الکولیک کی تو یہ بڑی پرابلم ہے جانتا سب ک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا پائے گا ہے مانتا نہیں کیونکہ وہ ایکسپٹنس نہیں ہے ایکسپٹنس نہیں آتی اس کا اندر وہ مجبور ہے اس کا دماغ اس طرح بن گیا ہے اس کی بناوٹ ایسی ہے اوپر سے شراب ہی پی کے اس نے بیڑا گر کر لیا میرے جیسے الکولیک میں میرا ایسے ہی حال تھا میں جو ڈیزیز کو سمجھ پایا تو میرا تو یہی سمجھ میں آئی کہ میری جو وائرنگ ہے دماغ کی وہ ٹھیک نہیں ہے وہ نارمل انسان کی طرح نہیں ہے کچھ نہ کچھ اندر ہمیں ڈاک ڈاکٹر لوگ ہو سکتا ہے کچھ ان کو زیادہ نالج ہوتی ہوگی ہمارے متر ہیں نا کئی آپ لوگ بھی کئیوں کو جانتے ہیں چار پانچ کو تو میں بھی جانتا ہوں بھی صبح بھی ایک سے بات ہوئی تو ڈاکٹری ڈاکٹری کی نالج ہے ہمارے کو فاؤنڈر خود ہی ڈاکٹر سے یہ کوئی ایسی بیماری تھوڑی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنا علاج کر لوں گا یہ ویسا چیز ہی نہیں ہے اس کے لیے بتایا کہ ایک الکولیک کو ایک الکولیک کی ضرورت ہے اگر اس کو الکول سے بچنا ہے تو یہ آپ دیکھ لو اگر آپ کو الکول سے بچنا ہے تو then you need another alcoholic بل صاحب کو یہ تو یہی سمجھ میں آئی تھی جو پیشے سے شیک کے آ رہے تھے اور وہ اٹھاسی سال ہوگے اس بات کو اٹھاسی سال ہوگے نا اٹھاسی سال سے ابھی تک تو کوئی نیا فارمولا آیا ہے نہیں کوئی میڈیکل کوئی ایسی ترقیت تو کرنی لی چاند تک بھلے پہنچ جاؤ الکولیزم کا تو کوئی چمچار آئی تک تو سنانی کہ بھئی ہے آور دا کاؤنٹر فارمیسی کے پاس جاؤ نا اگر میٹنگ نہیں جانا تو کوئی دوا خاص ہکتے ہوئی ایسی کوئی دوا نہیں بنی تو اگر یہ شراب چھوڑنے سے میری سمجھے کا حل ہو جاتا تو ریکاوری ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا اور ریلیپس کا تو شبدی نہ سنائی پڑتا نا ریلیپس کیسے ہو جائے گا بھئی اب شراب بندی ہو گئی ہے اب کیسے ریلیپس ہو جائے گا تو دوستو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایک سٹیپس سے ریلیٹڈ ہے صرف آج ہی کا نہیں ہم کوئی بھی ٹاپک رکھتے ہیں کوئی بھی سلوگن بولتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں اس کا اس کا آلٹیمیٹ جو جو اس کی جو روٹ ہے اس کی جو جڑ ہے وہ سٹیپس کے اندر ہے کیونکہ سب سے پہلے سٹیپس آئے تھے سب سے پہلے بگ بک آئی تھی سب سے پہلے میٹنگ نہیں آئی تھی سب سے پہلے اور کچھ نہیں آئے تھا سب سے پہلے بگ بک آئے تھا کیارنگ دا میسیج کے لیے کہ وہی کتاب کسی لیے چھاپی جائے کہ اس سندیشی کو آگے کیسے پہنچا جائے بل 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 صاحب اور ڈاکٹر باب سوبر ہو گئے تو یہ مطلب نہیں کہ وہی اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا ایسے یہ والی منٹالیٹی نہیں تھی ان کی اور نہ ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کبھی کہ مارکٹنگ کرنی ہے ہم کو کہ ہم کو تو یہ ایسا نام اپنا روشن کرنا ہے کہ دیکھو جی ہم یہ ہم ہم کو ہی تو اس نے ختم کرنے کا پروگرام ہی بنایا ہم لے ڈوبتا ہے میرے کو ابھی سندی بھائی کہہ رہے تھے میرا ایگو سمیش کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا اب یہ جو آج کارا جو ٹاپک ہے اسی بھی سٹیپ سے جڑا ہوئے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارا چوتھا اور پانچوہ قدم آتا ہے یہ جب کرو تو جب ہی پتا لگے گا نا دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے یار کہ ادھر جب نیا نیا آیا تھا تو بولتے تھے بھائی صاحب آپ بیمار نہیں ہو آپ بیڈ مین نہیں ہو آپ سکھ مین ہو ہیں آپ بیمار ہو تو شروع میں تو نہیں سمجھ آئی بھی یہ کیا ہے یہ کونسی سکھنیس کی بات کر رہے ہیں میں تو یار برا آدمی ہوں میں تو مطلب اتنا اتنے گھنونے کام کر ڈالے میں نے ان کو اگر سنا دی میں نے رام کرتا تھا اپنی تو یہ سکت ہو سکتا ہے میٹنگ کے بعد کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو یہ آپ کو تو بہت ہی بینٹ بجا ہوا ہے تو بہت برے برے کام کر کے آگے تو اس کے لیے تھوڑی یہ سنستہ تو میں تو اس سے بھرم میں بہت سمیں نکال دیا میں نے کہ یار بتاؤ مات کسی کو ہے ن تو یہ برستی کروانی والی بات ہے آپ نے ہے نا آپ نے وہ شیم اور گلٹ اور فیر ان چیزوں نے گھر رکھا تھا مجھے کیا یہ اگر سی شیئر کر دیا چاہے وہ سپانسر ہے چاہے سپانسر نہیں ہے بینا سپانسر ہے یا کوئی رول ٹائمر ہے یا میٹنگ ہے کچھ چیزیں تو چھپا لو یار یہ تو کور میں جانے دو ان کو ساتھ ہی جانے دو کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے یار سوڑی کی ایک ایک چیز بتانی کہ میں آٹھ میں کلاس میں تھا تو میں یہ کرتا تھا میں ایسے ایسے کام کرتا تھا جو ایڈلٹ بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو میں سوچتا تھا میں انوکھا ہوں بھئی صرف میں نے کر رکھا ہے یہاں کوئی ملے گا نہیں ایسا ہے نا بھئی جیلویل کی باتیں وہ بعد میں آئی ہے چھیک ہے میرے سے کچھ ایسے ایکٹیوٹیز میں انوال ہو گیا میں ایک کرمینل بیک گراؤنڈ بن گی میری ہو تو پولیس والا مجھے گلے تھوڑی لگائے گا کہ آجا بھئی تو کوئی بات نہیں تو تو الکولیک ہے تو یہ کا ممبر ہے کوئی بات نہیں تیرے کوئی چھ اپی کہ یہ کچھ الگی چیز ہے یہ کچھ مطلب اس کا کوئی اوپر کی انمینیجی بریٹی کی بات نہیں کر رہی ہے ابھی جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ اوپر کی سب انمینیجی بریٹی ہے اب یہ کہہ رہا ہے جو اندر جو پہلے سٹیپ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اندر کی بات کر رہا ہے وہ باہر کی بات نہیں کر رہا باہر کی بات صرف شراب ہے میں شراب کے آگش اکسین ہوں تو دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے نا اسی لئے اس کا نام کنگ الکول لکھا ہے وہ تو دکھ رہا ہے جان لیل کیا میں چھوڑ رہا ہوں میں پینڈا نہیں چھوڑ رہی ہو چھوڑ دے بھی یہ میرے کو معاف کر دے کیوں بچے کی جان لے لے گی تو ہے وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑتی ہے آخر کار مجھے الکولک سنانیمس میں بھیجا گیا بھگوان کے دوارہ یہ دھر دھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں اچھے اچھے مان جاتے ہیں کیونکہ میں بھی بڑا آپ نے آپ کو ایسا سمجھ جاتا تھا کوئی بھگوان یہ سب بھگوانس باجی مت کرو یار کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ کوئی ہے نہیں ایسا کو کوئی شکتی اور اپلانہ ڈمکانہ لیکن یہ سب ہوتا ہے سب مانتا ہے میں اچھے اچھے مان جاتے ہیں بڑے بڑے جس کو سوبر رہنا ہے آبیسلی ویلنگنس ہونی چاہیے ویلنگنس ہے تو بھگوان سے جو کٹا ہوا ہے جو جس کا سیپریشن ہو گیا ہے تو اچھے اچھے اس کو کنیکشن بنا لیتے ہیں اس کو کیوں کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے جو چوالیس نمبر پیج جو میں نے بولا تو اس سے پرلے ترسالیس نمبر پیج پڑھائے گئے میرے کو سپانسر کے دوارہ تب جا کے کہیں ڈیزیز سمجھائی وہ بھی کونسی ڈیزیز پہلے قدم کا پہلا حصہ صرف پہلا حصہ شکتی ہمتہ صرف شکتی ہمتہ کی بات سمجھائے کہ یار اتنا بڑا پڑھنے سے تب جا کے پڑھ لے پڑھا وہ بھی اس میں ڈاکٹرس اپینین بھی ملا کے ایسا نہیں کہ ترسالیس پیج تو صرف بل کی کہانی اور سمجھ دان اور مور باوٹ الکولیزم ملا کے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کا بھی ایک چپٹر پڑھا جا کے تب جا کے سٹڈی کیا اس کو ایک بار نہیں دو بار نہیں درجنوں بار اس کو پڑھ کے جو چیز نہیں سمجھ آتی تھی پوچھ کے کیوں کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ڈیٹ آف سوبرائیٹی جو ہے وہ وہ ایک بڑی لائن پلک کر گئی تھی وہ پہلی رات کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے تم تمہارا اگر من ہے کہ مجھے سوبر ہی رہنا ہے تو تم سوبر رہ سکتے ہو کیونکہ ایسی جگہ پہ آگیا تم ابھی جیسے سورب بھائی کے لیے سندیر بھی بول رہ تھے ایسی کچھ میرے لیے ان کو تو پھر بھی دو ڈھائی مہینے ہو گئے مجھے تو ایسا بول دیا گیا کہ میرے کو ایسے شب تو سنے ہوئے مدت ہوگی ہوگی شاید ہے نا یا پتہ نہیں شاید نا ہی سنے ہوگا کہ رہا بھائی صاحب آپ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کے بیچ میں صحیح صحیح سمیں پہ یہاں پہنچ گئے یہ مطلب ان کو میں ہی ملا ہو یار ہے میں صحیح آدمی ہوں کیا اندر سے میں سوچ رہا ہوں صحیح سمیں پہ آ گیا یہ کیا ہے م مطلب اتنا وہ پیار سو دیکھنے لگ گیا میٹنگ کے بعد پھر پیار ہے شریعت پہ الٹی ہو رکھی یہ شرٹ کے اوپر ہے وہ کہہ رہا آگلے لگ جائے تو دیکھ تو صحیح بھائی صاحب پھر کبھی ملیں گے یہاں پھر آئیں گے یہ تو ہمیں پتہ تو آئے گا ضرور لیکن کوشش کری ہو ابھی تو کل پھر بینہ شراب پی آئی ہو آج تو نے شراب پی رکھی ہے تو آج تو گلے مل جا کوئی بات نہیں وہ گلے ملا یار میرے سے ہے تو یہ یہ سب کون کون کر رہا ہے ایک شرابی آدمی میرے گھر میں تو بلکل چھوڑ رکھا تھا میرے کو کہ اس کو نیڑے مت لگا ہوئی ہے سوسائٹی میں چکا تھا میں ورک پلیس پہ میری نوکری کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی سرکاری نوکری ہیں گوادی میں نہیں چپڑاسی کی نوکری ملتی نہیں ہے میں اتنے اچھے عوضے پہ تھا اور اٹھا کے اگلوں نے باہر کر دیا روی ہے تم ڈرار کے اندر ہی کوارٹر رکھو گے بھتل رکھو گے اور نرشے رکھو گے لوگ فائل رکھتے ہیں کاغٹ کلم رکھتے ہیں میرا میرے تو دکان اندر ہی کھلی رہتی تھی جب دل کیا واشروم گز گئے ایک دن مجھے ایک دو بار ایسا ہوا نیندی آ گئی مجھے بھئی پنک لے لی نا میں جنر جب کی مار گیا انہوں نے سوچ رہا مر گیا شاید اندر ہے وہ پیچھے جنگلے میں سے جہاں ایگزاوسٹ فین لگا ہوا ہے وہاں کا اس ٹول لگا کے کوئی سیڈی لگا کے وہاں چڑھا تو دیکھا جی فرش پر گرہ پڑا ہے وہ بھی یہی سوچ رہا ہے مر گیا بھئیہ لیکن بھئیہ یہ مرنے دیا کہیں اس نے مرنے ہی نہیں دیا شراب نے شراب نے لیکن میرے کو تلپا ڈالا بین جل مشلی بنا ڈالا کہ تیری بیٹا وہ ریل بنانے والا ہوں میں بھگوان کہتا ہے کہ تیرے کو پہلے سٹیپ کا پہلا حصہ تیرے کو تین پانچ میری کرے گا تو بالکل بھی یعنی تیری شراب بند ترنت ہوگی وہاں جاتے ہی وہی کچھ ہوا اور وہ کہہ رہا ہے شراب بند ہونا یار سمدھان میں نہیں ہے اب یہ کچھ سمجھ جب ہو گیا مجھے یہ آتے آتے تو یہ اندر سے محسوس ہونے لگیا دارو بند ہے تو یہ کون سی انمینیجی بلیٹی کہہ رہے ہیں کہ میرا میرا جیون کیا اس سے بیستہ کی بات کر رہے ہیں کون سی بینک رفتی کی کون سا کھجانہ لوٹ گیا یار میرا ہے کہ یہ کہ پیسے ویسے کی نقصان ہوئے سب پرپائی ہوگی یار ہاتھ کی محل ہے پیسہ آ جائے گا پھر آ جائے گا ہے شریر بھی میرا ٹھیک ہونا شروع ہو رہی گیا تھا یہ بات کیا کر رہے ہیں پھر اندر سے کیا اندر والا اور کیا رہ گیا اندر پھر جب دیرے 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 جیسے میں نے کہا وہ کتاب کے اندر جب میں نے ایڈنٹیفائی کرنا شروع کیا اور آپ لوگوں کو شیرنگ سے ایڈنٹیفائی کرنا شروع کیا کہ جو میری جو سمسیہ ہے وہ بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے یار میری سمسیہ انورڈ ہے آؤٹ ورڈ نہیں ہے آؤٹ ورڈ انمینیجی بلیٹی تو ہے باہر سے میں کتنا نقصان ہو گیا ہے میرا ہے نا کس کس کو کیا کیا کر ڈالا اب اندر سے جو ہے میں ڈر جو میری اندر ہے جو میری اندر وراجمان ہے جو چیزیں خونس جو میری اندر ہے نفرت جو میری اندر ہے ایگو جو میری اندر ہے یہ جو سب چیزیں یہ اندر ہیں اب ان کو جو ہے میں اسے شپائے بیٹھا ہوں کہ جیسے مطلب ایک دپارٹمنٹ والے لوگ بھی اتنا سیکریسی نہیں رکھتے وہ بھی سالہ پیسہ دے کے بک جاتے ہیں بکتے ہیں نہیں بکتے سب بکتے ہیں میں تو ان سب دوروں سے گزرا ہوں میں لیگل سسٹم سے دفتروں میں اس طرح کے میرے ساتھ ہاتھ سے ہوئے ریڈ بھی پڑی ایک دو بار ہے تو ریڈ میری ڈال ہو گئے بھئی ہے مالک کو پکڑو جس کو پکڑو گئے لیکن میں دیکھتا تھا کیا ہوتا ہے صبح آتے ہیں کچھ اور محول ہوتا ہے پھر شام ہوتے ہوتے ہیں ان کے خیرے پہ خوشی آ جاتی ہے کیوں کیونکہ ان کے بیگ بھر دی جاتے ہیں جا ہو جی ہوگی ریڈ تو وہ میرا سیکریٹ کیا ہے میرا سیکریٹ ہی تو ایسا ہے کہ بھئیہ بھانک نہیں لگ گئی چاہیے کسی کو جرہ کسی کو میری بات پتا لگ گئی تو یہ میرے سے بات کرنا چھوڑ دے گا میں سپانسر بھی ہو میں سپانسر سے بھی چھپا رہا تھا سپانسر نام کا سپانسر وہ آدمی جو میرے کو میسیج دے رہا ہے ایٹی سیون میں ایٹی ایٹ میں قائدے سے مجھے سوبر ہو جانا چاہیے تھا ایک سال کے اندر میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک سال سے اس کا بھی دارو بند ہے تو حساب سے تو مجھے بھی آنا چاہیے لیکن نہیں میرے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو میں سوچوں ویسے ہی ہوگا یا اے میں میرے حساب سے مجھے ریکاوری ملے گی یہ ریکاوری جو ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اس کو ایک سلوگن بھی آتا ہے ہمارا اس میں یہ کہا کہ یہ سوبرائیٹی ہے یہ بھگوان کے دین ہے یہ کسی انسان کے دین نہیں ہے یہ سب آیا ہے یہ سب کلیئر ہوئے فنڈے 43 پیجز میں اس نے سب یہ ساری چیزیں کلیئر کری تو اب آگے بڑا تو انورڈ منیجی بلیٹی کے بارے میں جب میں نے جھانکا اب اپنے اندر اچھی طرح ہیں تو تب مجھے محسوس ہوا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے گرو کئی دنوں کے بعد کئی ہفتوں کے بعد کئی مہینوں کے بعد ادھر آکے کیا بول کہہ رہے ہیں یار یہ کیوں کر رہے ہیں اس سے آج میرا سلپ ہو گیا آج میں نے دارو پی لی میرا اس سے یہ ہو گیا میرا اس سے دارو کیوں پی لی بل صاحب نے تو چھوٹا سا فارمولا دیکھے گئے تھے وہ تو وہ تو زیادہ لمبا وہ تو باقی بات سے تو باز کی ہیں اس کو تو الکولک کو تو یاد کر لیتے وہ تو کہہ تھے کہ الکولک چاہیئے الکول سے بچنا ہے لیکن اتنا آسان نہیں بولنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے بول وچن اور کرم میں بہت فرق ہے اس لیے بول وچن ٹاپک کوئی نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس میں بول وچن کی بات کری ہو اس میں کیا ہے ٹاپک کا نام ہے انٹو ایکشن انٹو ایکشن انٹو ایکشن چپٹر پڑھتے ہیں پر آگے جا کے لکھا ہوا ہے اس سے پہلے مجھے اور چیزیں پڑھائی گئے جیسے تین چپٹر کا میں نے ذکر کر دیا اس کے بعد بھگوان کا فنڈا کلیئر کرنے کے لیے وہی اگناسٹک کا چپٹر پڑھا دیا گیا وہ فنڈا کلیئر ہو گیا کہ ادھر گارڈ is everything or nothing کہتا صدیر ادھر کوئی کمپولشن نہیں ہے تو نہیں مانتا کبھی سور ہو سکتا ہے مانتا ہے تو بھی سوکتا ہے پر تو بتا تیری کیا منشا ہے تو کیا کہتا ہے بھئیہ یہ پربوں کی برجی ہے پربوں کی بدولتی ہے میں آج نشا نہیں کر رہے تو میں کیا کر رہا ہوں میرے سے زیادہ تو اے والے کر رہے ہیں میرے لیے میرے سے زیادہ تو لٹریچر کر رہے ہیں میرے سے زیادہ تو گھر والے کر رہے ہیں میرے سے زیادہ تو ساری دنیا میرے کوئی سوبر رکھنے میں لگی ہوئی ہے میرا اپنا کوئی رول نہیں بس میں مرنا نہیں چاہتا اب جو ہے الٹا ہو گیا ادھر آ کے میں نے اس کو یہی کہا میں کہا بھی آج پھر جینے کی تمنہ ہے اب میری مرنے کی منشا نہیں ہے کہتا بس منشا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تو شراب بھی نہیں پینا چاہتا تو اگر تجھے شراب سے بچے رہنا ہے جو پروگرام گارنٹی دے رہا ہے گارنٹی یہ سالوں کی نہیں دے رہا یہ لائف لانگ گارنٹی دے رہا ہے ریکاورڈ وی اف الکولکس انانیموس ہف ریکاورڈ فرم سیمنگلی ہوپلس ریکاورڈ مطلب ریکاورڈ ہو گئے ریکاورڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی پی رہا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے لی نہیں یہ میرے لی نہیں ہے میں میرے مطلب کی چیزیں کئی چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں سب چیز میرے مطلب کی تو نہیں ہے نا بھئی اب فر ایکزامپل کوئی وہ ہے کوئی فلم سٹار ہے جیسے میری فیوریٹ مادوری دکشت ہے مادوری دکشت میرے لی ہے یا نہیں مجھے مجھے تسلیت ہے نہیں پڑتی ہے نا اپنے آپ کو ایک سمجھا تھا ٹھیک ہے میں اس کو اپنے اس میں بٹھایا ہوا تھا ہے دماغ کے اندر اور کیا کیا کر ڈالتے تھے جو ایک انونٹری میں جو چیزیں نکل کے آئی وہی تو ساری چیزیں تھی چھپائی ہوئی وہی تو سارے لفڑے تھے کیا یہ مطلب اتنے گنونے کام یہ تو پھر بھی پندرہ سولہ سال کی عمر تک پہنچ گیا اس وقت تک تو اس سے پہلے اور عمر کو بھی دیکھوں میرا تو سکول لیول سے ہی حالت خراب میری تو ایسی سوچ میرے اندر بنی ہوئی تو یہ بتایا کہ اب دیکھو اب تمہیں تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے ابھی تک تو یہ تھا کہ آپ شراب سے دور رہنے کا فارمولا آپ کو آ گیا کہ شراب سے بچنا ہے تو یہ یہ کرنا ہے میٹنگ لگا لینے ہیں کسی سے بات کر لینے ہیں لٹریچر پڑھ لینے چھوٹے چھوٹے پراثنہ کر لینے تو اس سے ایک دن تو نکلی جانا ہے تو عادت بن گی ون ڈے اٹھ اٹھ ٹائم جینے کی بھائی بھی یاد دلاتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں آ جاؤ تو کہتے ہیں ون ڈے اٹھ ٹائم بھائی چونس اگر بھول جائے میرے جیسے آدمی یہ آج کا دن صرف 28 کی بات کرو 28 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے تو ون ڈے اٹھ ٹائم تو اب یہ مطلب ون ڈے اٹھ ٹائم کب تک چلے گا ون ڈے اٹھ ٹائم پھر یہ تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کوئی یہ کوئی بڑی مشکل پڑھائی تو ہے نہیں پھر کیا بات ہے پھر کیوں پی جا رہے ہیں لوگ پینا چاہتے ہیں کیا ابھی اور پینا چاہتے ہوں گے پھر یہی بات ہے نہیں پینا بھی نہیں چاہتے پینا بھی نہیں چاہتے لیکن کہا ہے کی ان ٹو ایکشن تک جب پہنچتے پہنچتے پھر اس سے پہلے ایک اور چپٹر جس کا میں ذکر کرتا ہوں ایک پروگرام کیسے کام کرتا ہے کارکرم کی پرکوی آیا ہے نا پھر یہ پروگرام آپ کو ایسے کرنا ہے خاص کر چوتھے در پانچتے قدم کو بڑے وستار سے بتائے گی ہیں چیزیں کہ آپ کو سپانسر ایک چاہیے سپانسر کو مدلہ سپانسر ورڈ نے لکھا ہوا لیکن ایک انسان کا ذکر کیا ہوا ہے ایک آدمی ہے اب آپ کو ضرورت پڑے گی ابھی تک ضرورت نہیں پڑے تھی آپ کا کام چل بھی گیا نہیں بھی رہے گا چل جاتا ہے 123 you can do without sponsor that is not a problem but اگر آپ آگے 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 پڑھنا ہے آپ کو grow کرنا ہے life میں ہے اور اچھی زندگی جینی ہے شراب سے بھی obviously دور رہنا ہے then you need guidance ایک sponsor چاہیے مدد چاہیے کسی کی جس نے کر رکھا ہو سارا جو پہلے جو پہلے اس دور سے گزر چکا ہو تو اب جو ہے نا میں interested ہو گیا اور میں willing ہو گیا willing to go to any lens جو کہتے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں black and white میرے کو نظر آئی لکھی ہوئی ہے کہ willing to go to any lens کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تو into action جب آیا ہے into action chapter میں ایک بھائی صاحب میرے کو جب وہ چیز پتہ لگی تب میرے کو clear ہوا کہ یہ جو یہ بیماری ہے دوبارہ دوبارہ شراب پینے کی یا relapse اس کو کہتے ہیں relapse is a part of disease نا کچھ لوگ اس کو الٹا سمجھ لیتے ہیں خاص کر خاص کر کچھ لوگ اس کو misguide اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا بھلے یہ old timer کہتے ہیں اپنے آپ کو میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میری بات کا کوئی برا بھی نہ منائے لیکن کئی بات misguided ہو جاتے ہیں مینیو کمرس جو نئے آئے ہیں بھائی ہے کہ یہ recovery کا part ہے کوئی بات میں کیا ہو گیا اس لیپ ہو گیا تو کیا آتے رو آتے رو اس میں کیا ہے کوئی تمہیں روک سوڑو کہے گا تھوڑی اور اس کو اس طرح پرووک کر دیں گے کہ آپ کو کوئی روک سوڑی سکتا ہے آپ جاتے شیئر کر دو بس شیئر کر دو شیئر ضرور کرنا ہے وہ بچارہ آتا ہے پھر شیئر کرتا ہے پھر آتا ہے ہے پھر جاتا ہے یعنی آنا جانا آنا جانا کے چکر میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ٹوٹل ہی چلے گئے پھر ٹوٹل ہی چلے گئے کیونکہ میرے کوئی کچھ سمجھ ہو گیا ہے آتے آتے تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا سکتا ہوں یہ کوئی کتابوں کی لکھی بات نہیں بتا رہا کتابوں میں تو تین ہی example دیا ہوئے more about alcoholism میں صرف تین ہی ذکر ہیں زیادہ ذکر تو نہیں ہے تو فاؤنڈروں کو اگر چھوڑ دیں تین آدمیوں کے ذکر ہیں ایک آدمی پچیس سال کے بعد ایک جم ہے اور ایک تو تین آدمی جو ہیں وہ کوئی common سی بات ہیں ان کی تو ہے نا وہ کوئی ویسی بات نہیں ہے ایک بھگوان کو مانتا نہیں ہے ایک میری طرح پورا پورا مورک ہے پورا ٹوٹل مورک ہے وہ ہے کی چلو یا دودھ میں ملا لو اس کو ہے تو میرے میرے میرا تو یہی حال ہی تھا میرا تو ایسے ہی تھا کہ نے نے ایکسپریمنٹ کیوں ہوں کیونکہ اب ایسی stage پہنچ گئی تھی سالہ نشہ ہی نہیں ہو رہا دارو کا نشہ ہونا ہی بند ہو گیا میں کہے دارو خراب آنی شروع ہو گئی یا کیا ہو گئے ہیں بیڑی والے سے ہوتا تھا بیڑی والے سے لڑتا تھا معافی چاہتا ہوں نیکوٹین کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا لیکن میں ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں اس سے بھی لڑتا تھا کہہ رہے بھائی صاحب آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے یہ برینڈڈ ہے یہ سب کچھ ہے کیوں کیونکہ میرے کو نشہ ہونا ہی بند ہو گیا جو نشہ کرو پہلے ہوتا تھا جو کرتا تھا نشہ تو ہوتا تھا ماسہ تو گھومتا تھا نم تو ہو جاتی تھی فیلنگ دب تو جاتی تھی میری بیماری جو ادھر بتایا بیماری ہے دبائی جو لیتے ہی دبائی بن جاتی تھی اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ کچھ اثر ہی نہیں کر رہی ہے یا تو باہر ہی آئی جا رہی ہے یا وہ مٹ ہو رہا ہے یا پھر اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا لیکن کرنا پھر بھی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھئی چیز میں کچھ رکھا نہیں کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ کنٹرول نکل گیا میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے نینترن چلا گیا میرے ہاتھ میں چوائز نہیں رہی میرے ہاتھ میں پاور نہیں تھی ادھر آ کے سب فنڈے کلیر ہوئے فارٹی تری پیجز میں لیک آف پاور لیک آف پاور میری سمجھ سے دویدہ بولتے ہیں نا شکتی کی کمی میری دویدہ ہے شکتی نہ ہونا جب بھی بولتے ہیں شکتی ہنٹہ کی جو بات کرتے ہیں اس کو پھر میں نے سویکار کیا میرے میں نہیں ہے میرے میں نہیں ہے تو کیا ہے مور آبورٹ الکولیزم کی آخری لائن چوالیس نمبر پیج سے ایک پیج پہلے آخری لائن کہ بھئی ہے پاور گریٹر دن بھی اوچھی شکتی صرف اور صرف یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی کم شکتی کو پکڑ دیکھ لوں یا کوئی چھوٹا موٹا اور حساب کتاب دیکھ لوں کچھ کیوں کیونکہ میرے جیسا آدمی چھوٹے موٹا حساب کتاب میں جلدی فستا ہے جلدی ڈھونڈنے کے چکر میں رہتا ہے آجاتے ہیں اسی چپٹر پہ اور کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے وہیں سے ریلیٹ کر رہا ہے یہ ٹاپک وہیں سے یہ بات ہیں اس کی وہیں سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ تھوڑا سا ادھیان کرو نا تو دھیان رہ جاتا ہے کونسا ٹاپک کبھی کوئی بولنے کے لیے بولا گیا ہے تو دھیان آ جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ بات نہ وہاں لکھی ہوئی ہے اس میں کیا لکھا ہو ہے سمیں سمیں پہ کچھ ایسا کچھ بتاتے ہیں کہ ایک نیو کمرس لوگ جو نئے 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 کمرس کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ نئے بھائی جو آتے ہیں نئے لوگ جو آتے ہیں کہ بہن ہے بھائی ہے جو بھی ہے whatever members ہیں people ہیں تو انہوں نے کچھ چیزیں ایسی چھپا لی اپنے اپنے تکیسی میت رکھی جیسے میرا حال تھا میں نے ریلیٹ کیا گیا نا یہ یہاں سے میرے کو پوری identification ملی میں بھائی سب sponsor ہے سب کچھ ہے بہت بڑی آدمی ہے آپ لوگ بہت بڑی آؤ سب ٹھیک ہے لیکن بھائی سب میں نہیں بتاؤں گا ایسی باتیں کچھ باتیں ایسی ہیں میں تو کبھی بتانے والا ہوئی نہیں کیوں کیونکہ سندیب بھائی کہ سکتا ہے بڑا گندہ آدمی ہے بھائی سب یہ دیکھو یہ کیسے اس نے کام کر ڈالے آدمی نے میں اس کو کچھ اور سمجھ رہا تھا تو آدمی بڑی آئے یار تو یہ سب بھرمیت ہیں بھرمیت کرنے والی بیماری یہ بھرم میں ڈالا ہوا اس نے مجھے دروں میں ڈالا ہوا شیم گلٹ یہ سب اندر میرے یہ سب یہ سب 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 ڈیویزن ہے میری بیماری کے یہ سب سٹیشن ہے بڑا سٹیشن آتا ہے نا ممبئی جانا ہے تو ممبئی سیدھی نہیں رکے گی نظام دن سے جا کے وہ بھیج بھیج میں سب سٹیشن آتے رہیں گے یہ سب سب سٹیشن بنے ہوئے میرے میری بیماری کے کی او آوائیڈ کرتا ہے کہ یہ سب مت بتایا جائے ہیں یہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے موٹی موٹی باتیں انڈریکٹلی بول دی جائیں ایسے میٹنگ میں بک دیا جائے میں ایسے آجا ایسے کر کے اور ایسے لگے کہ میں تو کلیر ہو گیا ہے نا میرا سارا میرا سب دند نکال دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انٹو ایکشن میں دکھتا ہے جو سچائی ہے کڑوی ہے نا یہ بک کڑوی ہے بہت کڑوی ہے یہ بہت کڑوی ہے یہ بک ایسی نہیں ہے کہ بک پڑھنے سے کوئی نیند آ جائے گی یا بک پڑھنے سے بھوک لگ جائے گی مجھے یہ میرے میرے بارے میں میرے دوارہ میرے جیسے لوگوں دوارہ لکھی گئی وہی چیزیں ہیں اور یہ بھنٹی بجگی ہے دوست تو اگر صرف میرے گھر سے کوئی ہوا کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں تو ادھر کچھ میمان آئے ہوئے تھے اگر وہ ہوا تو میں ایک درم پھر میرے کو بند کرنا پڑے گا تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں ضرور شب بول دیتا ہوں دروازہ کھوڑنے سے پہلے یہ سب کرنے سے کیا ہوا انہوں میں پھر شراب دیا they invariably got drunk تو میں continue رکھوں گا اپنا شیرنگ معافی چاہتا ہوں کچھ اس طرح سے circumstances رہتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنی پریستیتیاں ہوتی ہیں مجھے بھی پریستیتیاں کے ساتھ جینا پڑتا ہے تو یہی مجھے سکھایا گیا alcoholic synonymous میں جو جہاں ہے life کو life time سے کوئی بیمار ہے خوشی ہے یا گم ہے رم کی ضرورت نہیں پڑنے چاہیے میرے کو پہلے سے رہتا ہی تھا کہ آج کافی دنوں سے کافی مہینوں سے سب تھوڑا محول ٹھیک نہیں ہے گمگین محول رہتا ہے ماں کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے کچھ اور ابھی ایک اور بیماری آگئے گھر میں کسی اور کو تو یہ چلتا رہتا ہے یہ سب چیزوں کا میرے شراب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں یہ سب چیزیں میرے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ باہری ہے جو ابھی انمنیجی بلیٹی کی بات کر رہے تھے یہ یہ وہ چیزیں ہیں آج ہے تو کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کل رہیں گی یا پرسو رہیں گی تو اس طرح سے دوستو وہ جو انٹو ایکشن میں جب پڑھا ہو گیا میرا بلکل میرے کو میرا جواب مل گیا کہ یہ جو سیکریٹ والی بات ہو رہی ہے کہ اسی لیے ان لوگوں نے دوبارہ شراب پیا کہ وہ سیکریٹس جو تھے اس کو چھپائے رکھے چوتھا قدم لکھا ہے فور سٹپ لکھ لیا ہے میرے کو کیونکہ سٹڈی کرائی جا رہی تھی میرے کو سب پڑھایا جا رہا تھا میرے کو کچھ چیزیں بولا کہ پہلے سٹڈی کرو پہلے پڑھو بھاگ دوڑی مت کرو پرامیسز پڑھو بتاہو کہاں لکھے ہوں ہیں پرامیسز انکریج کرنے کے لیے کہ سب کروں گا تو اس کا ریزلٹ دیکھو کیا ملے والا ہے یہ جو اتنی پڑھائی کروں گا اتنا ساری جو انرجی لگاؤں گا جو اتنی ساری تھوڑا اس پر فوٹ ورک کروں گا اس کا پرنام بھی ملے گا اس کا پرنام اتنا سکھد ہوگا اتنا وہ ہوگا کہ کیسے بھی سیچویشن ہو جیسے آج کل میں بتا رہا ہوں پھر بھی ہیپی جائسن فری پھر بھی اس کے باوجود بھی کیوں کیونکہ اندر کا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا جو گہرے زکم اندر میں ہے وہ ہیلنگ شروع ہو گیا جو گلت فیلنگ تھی وہ فیلنگ غلط ہٹ کے ہیلنگ شروع ہو گئی یعنی وہ گھاو بھرنے شروع ہو گئے تو چوتھا قدم خالی لکھنا ہے اور خالی میں نے کہا ہوں میں نے لکھ لیا جی میں نے پانچ پانچ شیئر کر دیا اپنے سپانسر کے ساتھ اگر میں نے سیکرٹ چھپا لی ہے اگر میں نے پوری انیونٹری نہیں لی اگر میں نے اوپر اوپر کی باتیں لکھ دی ریزنمنٹ ہاں جی میں نے کوئی ڈائی سو آدمی سے ریزنمنٹ تھی ایک بھی اگر چھپا لی ایک بھی ریزنمنٹ چھپائی تو مطلب میری جیب میں ایک کواٹر رکھا ہوا ہے ایک نائنٹی میری جیب میں ہے ایک ریزنمنٹ کا ایک کواٹر ایسے بتاتا ہمیں را سپانسر فیئر ایک بھی رکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے چوکری کی بات کوئی ایک رکھ لی تو میری جیب میں ہے نارو میرے ساتھ ساتھ چلے گی تو چلتا رہا کہاں تک چلے گا بیٹا 25 سال والے کو رگڑ دیا تھا اس نے رگڑا نہیں رگڑا تو اس لیے میٹنگ میں بھی کئی پر دیکھیں ہیں بہت سارے دیکھیں ہیں ایک سال دو سال پانچ سال تو آئی دن ہم بھی سنتے رہتے ہیں لیکن 20-20 سال کے بعد بھی دیکھا ہے ڈلی کا 21 سال بعد دیکھا ہے چندگڑ کا 23 سال کے بعد دیکھا ہے ممبئی کا 32 سال تو مطلب کیا ہے کہ تو یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے کی اینڈ تک مجھے رکھے رکھا ہو سیکرٹ ہے کہ اتنے بیمار کر لیا اپنے آپ کو بیماری بھی ایسی بیماری کہ صرف میرے تک بھی سیمت نہیں ہے بیماری کیا ہے دوسروں کو دوبا ڈالتی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے تمہیں بھی دوبا ڈالیں یعنی گھر والے بھی اس سے پریشان ہو رہے ہیں گھر والے بھی کیوں؟ کیونکہ اندر سے میں انکمفرٹیبل ہوں اندر سے میں اندر سے میں اچھا محسوس نہیں کر رہا میں بیسے بول دوں گا ہے اوہ ٹھیک ہے بس بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے لیکن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی دماغ میں ایسی چیز کوئی نہ کوئی اندر میرے ذہن میں دیمک کی طرح میرے کو کھائی جاتی تھی دیمک کی طرح پریشان کرتی تھی کہ یہ تو انیونٹری کی بات کرتے ہیں یہ تو آنسٹی کی بات کرتے ہیں ریگرس آنسٹی تو صدیر آنسٹ تو نہیں ہے یہ بات تو کبھی بتا ہی نہیں اس کو اپنے آپی سیلف ٹاکی چلتا تھا لیکن کہتے ہیں فیکٹ ٹو میک اٹ وہ ایک دن کیپ کننگ بیک کیا ہے کیپ کننگ بیک بہت بہت بڑا میننگ ہے اس کا واپس آتا رہا میرے ساتھ یہ پلس پوائنٹ میں دارو نہیں پیا دارو نہیں اٹھایا واپس آتا رہا اور ایک دن چمتکار ہو گیا چمتکار کیا ہو گیا درستہ ہے اس نے کہا تھا مجھے کہتا ہے دی رہا ہے درستہ ہے کوئی بات شراب نہیں پیا مٹنگ آتا رہا صبح رہا ہے شروع ہو جا اٹھا لیا جی اٹھا لیا کیا پین اور پیپر ایکسرسائز کرنی ہے اب جم ہو گیا یہ جم بن گیا نا میرے لیے پین اور پیپر یہ ایک ایکسرسائز ہے یہ ایسی ایکسرسائز ہے اگر یہ ایکسرسائز مس کر دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر if you skip this vital step you cannot overcome drinking اب ہندی میں جو بھی ہے اب تھوڑا بہت آپ بھی اپنا جماعت سے سوچئے میری ہندی تھوڑی کمجور رہتی ہے تو اس لیے میں بول تو بڑا ہی ہے ہندی میں شیئرنگ رہا ہوں لیکن زیادہ انگریجی میں ہی کر رہا تھا پروگرام تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہنے کہ اگر یہ پانچوں قدم سکپ کر جاتے ہیں تو slip دور نہیں تو پانچوں قدم تو تب ہی کروں گا اگر چو سا کر رکھا ہوگا ہر قدم کا ساتھ تو ایک اس کا بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ جوڑیاں ہیں بل اور باب کی جوڑی ہے ڈبل بی نے ڈبل اے بنا کے دیا مجھے دیا نا اس کا بھگوان کا ہے اس کو کیا پتا تھا بھگوان کو کہ اس کا نام بل ہونا چاہی اس کا نام باب ہونا چاہی لیکن لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کوئی شکتی کام کر رہی ہے اے کے لیے کہ ڈبل بی نے ڈبل اے بنا کے میرے کو ادھر پروز دیا تو کوئی بھی قدم لے لو ہم پانچوں قدم کے بات کریں تو چو سا ساتھ میں ہے ساتوں اگر کرنا ہوگا تو مجھے چھٹا چھٹا کیا ہوگا تب ہی تو کروں گا نوہ قدم امنٹ کرنے جاؤں گا کس سے امنٹ کرنے ہے تو آٹھوں ساتھ جڑا ہوئے نا سارے قدموں کا پچھلے قدم سے ریلیشن ہوتا ہے بناوٹ ایسی ہے سائنٹیفک ریزن ہے اس کے پیچھے کیونکہ اس کے پیچھے صرف شرابیوں کی ہاتھ نہیں ہے بگ بک میں اس میں بگ بک میں بہت بہت سارے ویدوان لوگوں کے یوگدان ہے صرف ڈاکٹر کارل یونگ یا ڈاکٹر سلک ورسکانی بہت سارے اور ایڈیٹرز کا جن کا ذکر ہی نہیں آتا کیونکہ انہوں نے پہلی کنڈیشن یہ رکھی تھی بل صاحب ہمیشہ مدد مانگنے کے لئے چطپر رہتے تھے ہمیشہ میں کس خیت کی مولی ہوں بھئیہ کو فاؤنڈر مدد مانگ رہا ہے مدد تھی تو مانگنے گیا تھا ڈاکٹر باپ سے یا اس کو سوبر کرنے گیا تھا سٹریمنٹ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ اس کو سوچ ایک آدمی اس کو چاہیے اس کو سوبر کرنے آج ٹھیک آگا ملا ہے اس کو آج بگوان کا میسیج آیا چلوہ یہ ایک آدمی کو سوبر کر کیا اپنی بچانے کے اپنی آگ لگی ہوئی تھی ایس آن فائر ہنگریجی میں کہتے ہیں ایس آن فائر اپنے پچھوڑے پہ آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجھانے کے لئے فائر برگیڈ ہوتا ہے دوسرا الکولیک جو ہوتا ہے فائر برگیڈ ہوتا ہے میرے میں اگر الکولیک ہوں میرے کو اپسیشن آگیا اگر لوٹ کے یا میرے کو کوئی اور لفڑا پڑ گیا دوسرا شرابی ہی میری مدد کر سکتا ہے تو چوتھا اور پانچوہ قدم دوستوں میں نے تو پھر جو ہے پیچھے موڑ کے دیکھنا ہی مناسب نہیں سمجھا میں کہا یہ willing to go to any length کا یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے یہ تین کالم ہے چار کالم ہے چھے دن لگیں چھتیس دن لگیں چھے سو دن لگیں جو لگے میں کروں گا لگ گیا تھا مجھے بھی ڈیڑھے ایک مہینہ لگا کوئی بات نہیں لیکن کیا دوستوں کیا اس کو ڈھن سے کیا اور کوئی ایسی ممولی سے ممولی بات بھی ہے وہ سوچ لیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ ہی ہوگا کسی کو بتا ڈالے گا یہ کوئی میری بیستی کر دے گا تیری عزت ہے کہاں سو دیر تیری عزت یاد ہونا پہلے تیرے بڑے تونے جھنڈے گارڈ رکھیں یا بڑا تیرے کو پہلے میڈل ملے ہوئے پریزیڈنٹ سے تیری عزت چلی جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے سپانسر کا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنا سمان 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 جاتا ہے اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے نا سپانسر ایک اچھے سپانسر کی یہ میں سمجھ پایا کہ ہم لوگ جو بیمار جو لکھا ہوئے اگر مجھے یہ سب کرنا ہے اگر مجھے ہیپی جوائس چاہیے تو مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا یہ ایسا نہیں کہ شراب بند کرنے سے ہی میرا سمجھان ہونے والا ہے اس کا مطلب ہی صرف آج کے ٹاپک کا یہ ہی ہے کہ بھئی آپ فور سٹیپ انیونٹری لکھنے کے لیے آپ کو ایک سپانسر چاہیے ہی چاہیے کتاب سے چاہیے چاہیے کتاب میں تو میتھڈ ہے نا کھالی ہوئی ہے ایسے کرنا ہے آپ کو کوئی اور سپانسر بتاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سجایا ہوا یہی ہے سجایا ہوا کارک جو طریقہ ہے وہ اسی کے اندر دھنگ سے دیا ہوا ہے کیونکہ اسی کو تو اٹھا کے دیکھو نا باقی فیلوشپ سب یہی سے اٹھا اٹھا کے تو لے کے جا رہی ہیں ایسا تھی نہیں اے سے پہلے بھی کوئی اور چیز تھی اے سے جو پہلے تھی وہ تو وہاں سے تو چھے سٹیپ لائے بل صاحب چھے کے درجن کر دیئے بارہ کر دیئے پھر انہوں نے سارے بارہ کرتے چلے گئے بارہ سٹیپ بارہ ٹریڈیشن بارہ کنسیپ بارہ پرامیسز میں اپنی اپنی سبرائیٹی کی ڈیٹ بھی ان کی بارہ ان کی بھگوان کو پتا تھا بارہ دسمبر کو سوبر ہوں گے وہ مہینہ بھی بارہ کا تو بھائی صاحب بھگوان اور کونسا بھگوان ڈھونے کا صدیر میرے کو تو یہی بھگوان دکھ رہے سب باتوں میں تو میرا کام بننا شروع ہو گیا میں نے کہا بھئی یہی ہائر پاور ہے یہی شکتی انہی کے پاس ہے تو مان لیں بس تیرے پاس شکتی نہیں ہے میٹنگ چلا جا شکتی یہاں سے اٹھا لے شکتی اٹھا کر شکتی کا اب تو سد اپیوگ کر اب اس کا در اپیوگ مت کر پہلے بھی شکتی کا میں در اپیوگ کرتا تھا لیکن وہ میرے کو پتہ نہیں تھا وہ لور پاور ہے وہ پاور گریٹر دن نہیں تھی پاور لور دن نہیں میرے سے نیچی شکتی تھی میں سمجھتا تھا میرے سے اوچھی ہے میں میری ایگو میرا فیئر میرے اس طرح چیزیں وہ اس نے میرا بیڑا گھر کر رکھتا وہ میرے سے غلط کام کروا ڈالتی تھی وہ لور پاور تھا تو لور پاور کی ریپلیسمنٹ مجھے ملی یہاں پہ ہائر پاور تو دوستو میں اگر اپنی بات کروں میں آج بھی اتنا ہی بیمار ہوں جتنے میرے سیکریٹس ہیں تو جب تک میں سیکریٹس کو شپائے رکھا تھا تو میرا میرا کو میرا سمجھان میں نہیں تھا میں صرف پرابلم ہی گھوم کرتا تھا نشاہ نہ کرنا کوئی سمجھان نہیں ہے ٹھیک ہے نا نشاہ بند کرنے سے سمجھان نہیں ہوتا ہے میرے جیسے الکولیک میں اپنی بات کروں تو میرا سمجھان تب ہی ہوا جب میں نے ڈسکلوز کیا جب اپنی انونٹری ڈسکلوز کیا اور دھر آیا گیا دو لائنے پڑھا کے ایک تو میں نے جو ابھی بتائی کہ جنہوں نے نیو کمرس نے جنہوں نے کچھ چیزیں چھپا لی انٹو ایکشن میں لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو پڑھنا چیئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں چھپائی اور دوسرا ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سکپ کر جاتے ہیں تو آپ سلپ کے لیے تیار رہیے تو بہت بہت دھنیواد میرا یہی ایکسپیرنس تھا چھوٹا سا جو میں سمجھ پایا ہوں بس اس کو یہ ہے کہ کرتے رہنا پڑتا ہے آج ٹھیک ہے آج چوتھا اور پانچو نہیں ہے آج دسوہ تو ہے یہ نا آج بھی اگر ایسا تو نہیں کہ آج سوچ میں نقص نہیں ہے آج بھی نقص ہے آج بھی غلط وچارہ آجاتے ہیں آج بھی کچھ ہو جاتا ہے لیکن ترنت کے ترنت آج تو کیا ہے کہ آج تو ترنت ترنت دعا کھانی ہے بھئی یہ تو سب پشلا کلیر کیا پاسٹ کو کلیر کیا تب ہی پریزنٹ میں جینے کے لیے آج بڑا سا ہمت آئی ہے کہ جی پا رہا ہوں کیسی بھی پرستیتیوں میں جی پا رہا ہوں اچھے دن بھی تو آئے تھے پیچھے ابھی پیچھے ابھی بہت اچھے دن بھی آئے تھے کبھی کیسی دن آ جاتی ہیں سب پربوں کی ڈیلا ہے نا کبھی دھوپ کبھی چھاؤں مجھے کہہ لے نا ان چیزوں سے یہ تو بھئی ہے چلتی کا نام گاڑی ہے مجھے تو میرا فوکس ہونا چاہیے پرائیمری پرپس اسٹو سٹے سوبر میرا پرپس اگر میں بھٹک گیا میں گیا کام سے گروپ کبھی یہی حال ہے گروپ میں بھی پانچون ٹریڈیشن اگر فالو نہیں ہوا ننگ سے وہ گروپ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پرائیمری پرپس اسٹو سٹے سوبر وہ آور بولتا ہے کہ ہمارا پرائیمری پرپس بھئی ایک ہی ہے ادھر آ کے ادھر آ کے ہمیں راجمیتی نہیں کرنی ادھر آ کے ہمیں اور کوئی بات ہمارے سمجھ میں کسی سے ہمیں باہر باری چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے مکھے مددہ یہی ہے کہ ہمیں سوبر رہنے کیسے رہنے وہ سب ہم یہاں کے سیکھتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا آپ نے سمیں نکالا یاد میرے جیسے آدمی کو سننے کے لیے گروپ نے مجھے موقع دیا سندھی بھائی تھیک کیو سو مچ بس یہی ہے میرا بہت شکریہ